یہ میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے یہ تیمینس 2019 کا ریزلٹ آ گیا ہے میں نے مینس پر اکشہ پاس کر لی ہے خوشی سے رو رہا ہوں سنگرش سے سفلتہ ملی ہے اور یہ ہے دیکھئے ٹوپر رینک ون میں نے یہاں پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے اور میں یہاں بیٹھ کے پڑھتا تھا تو میری نظریں یہاں پہ رہتی تھیں اور اس کے بعد یہ ایک چھوٹی سی پیاری سی چیز جسے میں باتھروم ڈائری کہتا تھا گونڈ مورننگ فرینڈز آج میں امبی کاپور آیا ہوا ہوں اور ابھی ابھی بس سو کے اٹھا ہوں کیونکہ رات کافی لیٹ ہو گئی تھی کار ڈرائیو کر کے رائیپور سے یہاں تک آنے میں اور سو کے اٹھا تو دیماغ میں یہ خیال آیا کیوں نہ میں آپ کو اپنا گھر دکھا ہوں اور کیوں نہ آپ کو میں اپنا سٹیڈی روم دکھا ہوں اور جیسے کہ آپ لوگ لگتار بولتے بھی رہتے تھے کہ میں لگتار بولتا رہتا تھا کہ میں نے اپنے سٹیڈی روم میں بہت سارے سٹیکرز و اور اس کو میں لگتار دیکھتا رہتا تھا تو ان ساری چیزوں کو میں آپ کو دیکھاتا ہوں شاید اس سے کچھ اور آپ کو کچھ موٹیویشن مل پائے اور کچھ ویسا ہی کر سکے تو یہ ٹھیک پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میرا گھر یہ گھر دوہزار چودہ میں میں نے یہاں پر پلوٹ خریدا تھا اور اس کے بعد میں نے دوہزار سولہ میں اس گھر کو بنوایا تھا اور دوہزار سولہ میں اس گھر میں امبی کاپور میں رہ رہا ہوں کلر کامبینیشن وغیر میں نے کچھ چوز کیا ہے اور اس کا اس کا جو ڈیزائن ہے پہلے تو آرکیٹیکٹ نے بنایا تھا لیکن اس کے بعد میں نے کچھ کچھ چینجز کر کے اسے خود جو ہے تھوڑا سا اس میں موڈیفائیڈ کر کے کروایا تھا تو چلیے چلتے ہیں گھر کے اندر اور دکھاتا ہوں میں آپ کو اپنا سٹڈی روم کی سٹڈی روم میں میں اس طرح سے پڑھتا تھا اور کیا کچھ چیزیں میں نے وہاں پہ کر کے رکھی ہیں جسے دیکھنے سے آپ کو بھی تھوڑا بہت فائدہ ملے گا چلیے چلتے ہیں یہ گھر جو ہے یہ east facing ہے یہاں سے دیکھئے یہ road ہے یہ east facing ہے اور یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ پانچ مہینے پہلے جب میں رائپور گیا تھا جوائن کرنے تو یہاں پہ اس مکان کی بس نہیں بھی پڑی تھی لیکن یہ دیکھئے پانچ مہینے میں ہی ایک اور بڑا سا مکان میرے گھر کے ٹھیک وغل میں اسٹیبلش ہو گیا ہے تو یہاں گیٹ سے ہم اندر گسیں گے اور اندر گستے کے ساتھ ہی یہ والا پورشن جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ میں نے ایک گارڈن سیٹ اپ کیا ہوا ہے یہ دیکھئے گھڑل اس کے بعد یہ یلوکر کا گھڑل اور یہ دہیر سارے گلاب امروض یہ میری ایکٹیو یہاں پہ کھڑی ہے اور میں نے یہاں اپنے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ بھی لگوا رکھے ہیں سیکیورٹی پس پس کے ساتھ سے تو کی سیکیورٹی آپ جانتے رہتی ہے یہ نیچے ایک فلائٹ ہے جو میں نے رینٹ پہ دے رکھا ہے یہ میری بٹی شوڑی کے سائیکل پانچ مہینے سے دھول کھا رہی ہے اور یہ میری روائل اینفیلڈ جو ابھی ٹھکی ہوئی ہے بعد میں کور کروں گا اور میں رہتا تھا اوپر تھا اس لئے بولوں گا کیا اب تو میں یہاں رہنے رہا ہوں جو رہتا تو بولتا ہوں کیا ابھی تو فلائل میں رائپور رہا گا ہوں یہ وہ پورشن جہاں پہ میں رہتا تھا دو دروازے ہیں ایک یہ ڈرائنگ روم کے لیے اور یہ ایک اپنے اندر بیتر گھسنے کے لیے روم میں یہاں پہ بھی ایک سی سی ٹی وی کیمرہ اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اوپر کیونکہ یہ وہ پورشن ہے جہاں پہ رہ کے میں پڑھائی کیا کرتا تھا اور چونکہ جہاں پڑھائی کیا کرتا تھا وہی زننا سب سے زیادہ جروری ہے یہ اب آدھے کی فیصل پٹی سو رہے ہیں اب آدھے ابھی اٹھیں گے اس کے بعد ان کا دھمال شروع ہو جائے گا یہ وہ پورشن چھت کا جہاں پہ جب میں صوبہ اٹھتا تھا تو سب سے پہلے اسی پورشن پہ آتا تھا کیونکہ یہ پوری طرح سے کھولا ہوا ہے اور صوبہ صوبہ اٹھنے کے بعد یہاں پہ آکے کھڑے ہونا کافی اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک نام فریش فیل ہو گیا ہے تو اس طرح سے یہ وہ پورشن ہے جو مجھے کافی پسند ہے ابھی میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پہ میں یوٹیوب ویڈیوز بنایا کرتا تھا سیلیکشن کے پہلے اور یہاں پہ میں اسی لئے کھڑا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو دکھایا کہ میں اسی جگہ ویڈیوز بنایا کرتا تھا اور کچھ برانے ویڈیو جب آپ نے دکھا ہوگا تو اس میں یہی فریم آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور اس کے بعد یہ جو پورشن ہے چھت کا یہ تو آپ نے دیکھی لیا یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھا ہی دی کہ اسی اس پورشن پہ صوبہ صوبہ میں آکے تھوڑا سا یوگا ایکسرسائز اور میڈیٹیشن کیا کرتا تھا اور اس کے بعد پھر اپنی پڑھائی کی شروعات کیا کرتا تھا تو چلیے چلتے ہیں سٹڈی روم کے اندر تو آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں آپ کو اپنا سٹڈی روم اس کے پہلے یہ ہال اور ہال میں لگی ہوئی ٹی وی ٹی وی بہت ہی کم دیکھتا تھا میں تو نئی ٹی وی خرید تو لی تھی لیکن دیکھا بہت کم ٹی وی مہاشای بول رہے ہوں گے کہ خریدہ ہی کیوں جب دیکھنا نہیں تھا اور یہ میرا بیڈروم اور سٹڈی روم دونوں اور یہاں پہ یہ دیکھئے یہ ہیں بھاگوان بودھ اور ان کے نیچے وہ کوٹیشن جو مجھے بہت بسند ہے اور یہاں پہ یہ یہ میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے یہ تب کی فوٹو ہے جب میں گریجویشن میں تھا 1999 میں میں ایک ریجویشن میں ایک ایڈمیشن لیا تھا اور آج کے میں ریزلٹ دیکھتا ہوں تو 1997 کے بچے سیلیکشن لیسٹ میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں یہ وہ دو ریک جو میری بک سے بھری رہتی ہیں ابھی بھی بھری ہوئی ہیں اور یہ وائٹ ووڈ جہاں پہ میں اپنا ڈیلی کا ٹارگیٹ لکھا کرتا تھا اور اس کو لکھ کے ہی سوتا تھا کیونکہ اس کے ٹھیک سامنے یہ بیڈ ہے تو جب بھی میں سونے جاتا تھا تو مجھے میرا ٹارگیٹ دکھائی دیتا تھا کہ کل کرنا کیا ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ پورشن وہ ہے یہ میرا سٹڈی ٹیبل یہ سٹڈی ٹیبل میں نے خود بنوایا تھا انٹرنیٹ میں میں نے اس کے ڈیزائن کھوجی تھی اور اس کے بعد میں نے اس سٹڈی ٹیبل کو آرڈر دیا تھا کیونکہ اس میں بکس رکھنے کے لیے سپیس ہے اس کے بعد یہاں پہ کمپوٹ رکھنے کا سپیس ہے ڈور بھی ہے اور باقی چیزیں بھی لگ سکتے تھے تو یہ دیکھئے وہ بکس سیلف ہے جہاں پہ میری بکس ابھی بھی پڑھی ہوئی ہیں یہ وہ پورشن ہے جو پوری انسی آرٹیز کی بکس اس میں بھری ہوئی ہیں اور اس کے بعد یہ کتابیں چھتیزگڑکی اور باقی اور یہ وہ پورشن جو مجھے بہت پسند ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کتابیں بھی پڑھا کرتا تھا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب میں کتابیں خریدتا تھا تو کتابیں خریدنے کا میرا کچھ نہ کچھ مقصد ہوا کرتا تھا اور جب بھی میں کتابیں خریدتا تھا اس میں کچھ نہ کچھ quotations لکھتا تھا اب اس میں دیکھئے 12 ستمبر 2019 IBC 24 کے جوب میں نے کوئٹ کر دی ہے CGPSC کریک کر ایک نیو اینڈ بیٹر لائف جینے کی اور قدم بڑھا رہا ہوں تو جب میں کتاب کو پڑھتا تھا تو وہ مجھے یہ چیز یاد دلاتی تھی اس کے بعد یہ بک گناہوں کا دیوتا دھرمویر بھارتی اسے آپ جرور پڑھئے گا اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو اس میں میں نے کیا لکھا ہے 14 اگست 2021 CGPSC منز 2019 کا ریزلٹ آ گیا ہے میں نے منز پر ایکشہ پاس کر لی ہے خوشی سے رو رہا ہوں سنگرش سے سفلتا ملی ہے اب بس ایک اور سیڑی بچی ہے انٹرویو میں اچھا کروں گا مجھے ایکین ہے میں ایک پرشاشنی کا دکاری بننے جا رہا ہوں اور نیچے میرا سگنیچر تو یہ جو بکس ہے یہ نہ صرف مجھے موٹیویٹ کرتی تھی بلکہ ہر بکس پر میں نے ایسا ہی کچھ کچھ قوٹیشنز لکھا ہوا ہے جو مجھے یاد دلاتی تھی کہ آخر کار مجھے کرنا کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک خاص چیز یہ کمپورٹر میں نے ڈھکا ہوا ہے تھوڑا سا نیچے کروں گا تو یہاں آپ کو ایک چیز دکھائی دے گی اور یہ ہے دیکھیں ٹاپر رینک ون میں نے یہاں پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے اور میں یہاں بیٹھ کے پڑھتا تھا تو میری نظریں یہاں پہ رہتی تھیں تو جب ہی میں تھوڑا سا ڈسٹیکٹ ہوتا تھا تو یہ چیز دیکھتا تھا اور میں واپس پڑھنے لگتا تھا اور فائنلی میں نے رینک ون سیکیور بھی کیا اس کے علاوہ ایک پورشن آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پرشاشنے کے گارڈمی کی فوٹو ہے اور یہاں پہ میں نے اپنی فوٹو لگا رکھی ہے کیونکہ میں منی منی کلپ نہ کیا کرتا تھا کہ میں خود ایک دن یہاں پر جاؤں گا اور اس کے بعد یہ ایک چھوٹی سی پیاری سی چیز جسے میں باتھروم ڈائری کہتا تھا باتھروم ڈائری کیوں کہتا تھا کیونکہ جب بھی میں واشروم جاتا تھا تو میں اس ڈائری کو اپنے ساتھ میں لے کے جاتا تھا یہ منس میں دو ہزار بارہ سے لے کر ابھی تک جتنے بھی ہندی کے دائری کو لے کے جاتا تھا اور وہاں پہ واشروم میں اس ڈائری کو پڑھتا تھا اور ریویزن کرتا تھا اس سے ہندی اور چھوٹیز گھڑی کافی بیٹر ہو گئی تھی اب دیکھیں یہ پورشن یہاں پہ میں نے مانچوٹر لگا رکھا ہے اور اس مانچوٹر کو میں دیکھا کرتا تھا اور اس سے بھی خاص بات یہ چھوٹی چھوٹی کلپنگز یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو میں نے لگا رکھی ہے جو کی مجھے یاد نہیں ہوتی تھی تو میں یہاں پہ چپکا دیا کرتا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی کلپنگز میں نے یہاں چپکا رکھی ہے یہ اپسرگ بائیس اپسرگ جو مجھے یاد نہیں ہو رہتے پھر میں نے یہاں پہ سے چپکا دیا اور دن میں دو سے تین بار دیکھتا تھا ابھی اتی اتی اپ آو ان آ دوسنیس دورنیرنی پرا پرا پریپرتی ابھی بھی یاد ہے اس کے علاوہ چھتیز گھڑ کا پورشن یہ میں یہاں پہ میں نے لگا دیا ہے یہاں پہ دیکھئے جو کی میرے سٹڈی ٹیبل کے ٹھیک بگل میں ہیں جب بھی مجھے پڑھنے کا من نہیں کرتا تھا تو میں ان اپنے جو چپائے ہوئے ایتری سیٹس پہ نوٹ سے ان کو دیکھ لیا کرتا تھا یہاں پہ بھی دیکھئے میں نے چپکا کے رکھا ہوا ہے میں نے الگ الگ کلرز میں ساری چیزیں لکھی ہیں تاکہ مجھے وہ چیزیں یاد ہوتی رہیں تو یہ میرا جو لیف پورشن ہے اس کو میں نے کر دیا اب جب میں کھڑے ہوتا تھا تو میں نے یہاں پہ یہ دیکھئے بجٹ راشکوشی نیتی کو بنا کے یہاں پہ لگا دیا ہوا ہے تاکہ اگر میں چائے وغیر بیتا رہوں تو وہ مجھے دیکھتا رہے یہاں پہ بھی بھوگولک مانچویتر میں نے لگا رکھا ہے اب اس کے بگل میں پھر سے یہاں پہ میں نے چھتریڑ کے پرموکھ میلے اس کے علاوہ ویشتہ و دھرم شیع و دھرم کے مندر ساری چیزیں لگا رکھیں یہ دیکھئے میں نے بیس بک سے نوٹس منایا تھا اور یہی کوئیشن اگزام میں آتے ہیں اور جب بیس بک لوگ نہیں پڑتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اگزام کوئی کوئی کوئیشن کہاں سے آگئے یہاں میں نے پاچن تنتر لگا رکھا ہے اور اس کے باد ایک اور پورشن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے چھتیزگڑ کے درشنی ستھل میں نے چھتریڑ کا بڑا سا میپ بنایا تھا ایتری شیٹ پہ اور جلے وائز ہر درشنی ستھل کو اس کے اندر لکھ دیا تھا اور میں ڈیلی جو ہے دو سے تین جلوں کو دیکھتا تھا جس سے مجھے پریٹن ستھل یاد ہو گئے تھے میپ کے ایک آرڈنگ اور یہاں پہ میں نے ایک فوٹو لگا رکھی ہے پرشنی کے اگیڈمی کی جو مجھے یاد دلاتا تھا کہ مجھے فائنالی کرنا کیا ہے دروازے کے پیچھے جب ایک اپڑے ٹانگتا تھا یہاں پہ دیکھئے چھتیزگڑ کی مہیلہ اوپنیازکار ان سارے چیزوں کا ورڈن ہے یہاں پہ اور یہ بھاشا پریوار اس کے علاوہ جو دو دو نمبر کے قویشنز آتے ہیں وہ سارے پرانتی سممیلن مہدپون دینانگ یہ ساری چیزیں میں نے یہاں پہ کر رکھی تھی اور بھی جگہیں ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتائی دیا وائٹ بورڈ کا میں یوز کرتا تھا اس کے بعد یہ دیکھئے آبوشن آبوشن کے لیے میں نے ایک ڈرف ڈیزائن بنایا تھا اور کہاں کہاں پہ پڑھنی ہوتی تھی ان کو میں یہاں رکھ دیتا تھا تاکہ وہاں میرے سٹڈی ٹیبل پہ بہت زیادہ بڈن نہیں پڑھے یہ لاؤ کا پورشن ہے وہ بیر ایکٹ وغیرہ ہیں جو آپ کو میں پڑھنے کے لیے بولتا رہتا ہوں انسی آٹی کے بھوک سے یہاں رکھی ہوئی ہے اور یہ ایک کارٹون جو میرے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں وہ ساری کوپیز رکھی ہوئی ہیں جو میں مینز سے پہلے دیتا تھا یہ سب دیکھیں پوری کے پوری ٹیس تقریبا مجھے یاد ہے دو سے ڈھائی ہزار کوششن میں نے سول کیے ہوں گے مینز کے پہلے تو آپ بھی ایسے ہی دو سے ڈھائی ہزار کوششن سول کریے تو آپ لکھنے کی شیلی ہے وہ بہت ہی بیٹر ہو جائے گی آپ نے دیکھا کی کیسے میں نے اپنے بیڈروم میں جگہ جگہ ای 3 4 sheets کا استعمال کیا ہوا تھا اور ان sheets پہ وہ نوٹس بنا دیئے تھے جو مجھے الگ سے نہیں پڑھنا پڑتا تھا کیونکہ میں گھومتے پھرتے ہی ان پہ نظر ڈال لیا کرتا تھا اور چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی تھیں اور مجھے یاد بھی دلاتی تھی مجھے کیا نہیں پڑھنا ہے جو چیزیں ٹف ہوتی تھی ان کو بھی چھوٹی چھوٹی کلپنگ لگا دیا کرتا تھا اس کے علاوہ میں پاکٹ ڈائری کا یوز کرتا تھا جو میرا سمیح بہت بچاتی تھی اس کے علاوہ یہ چھوٹی سی گھڑی تقریبا امیزن پہ آپ کو 400 سے 500 روپے کی مل جائے گی میں اس کو خریدا تھا اور اس میں stop واش اور ٹائمر ہوتے جب بھی میں سٹڈی ٹیبل پہ پڑھ نی کے لیے بیٹھتا تھا میں stop واش کو آن کر دیتا تھا اور جیسے میں اٹھتا تھا کچھ کرنے کے لیے تو آف کر دیتا تھا تو اس سے دن بھر کی میری پوٹینشل میری آؤٹ پوٹ پتا چلتی تھی کی میں پڑھ کرتا رہا ہوں کی صرف ٹیبل میں بیٹھ پڑھ آپ واسطہ میں پڑھ رہے ہیں وہ کاؤنٹ کرنا ضروری ہے تو اس طرح سے میں نے چیزوں کو مینٹین کیا ہوا تھا تو آپ نے میرا گھر دیکھ لیا میرا سٹڈی روم دیکھ لیا اور اس روم میں خاصیت یہ بھی آپ نے بوچ کی ہے کہ نہیں پتا نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے بہت سارے لوگوں کے پاس پڑھ جگہ نہیں ہوتی ہے تو آپ اپنے گھر کا کوئی بھی کونہ چاہے وہ کچھن کا ہو چاہے بیڈروم کا سائٹ کا کونہ ہو چاہے بالکنی ہو چاہے کچھ بھی ہو اس کو use کر سکتے ہیں جس جگہ میں رکھ تا کہ یہ ساری چیزیں آپ کو بار بار آپ کے سامنے سے گجرتی رہیں اور آپ کو انہیں ریویزن کرنے کی ضرورت نہ پڑھے پھر ملوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ رہے